دوستو ڈراما سیریل کیسا میں نے نصیب کی نیکشٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلیم کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حمزہ کو انیلا مل چکی ہے اور وہ اس کو گھر میں واپس لے کر آ رہا ہے تو سلیم کو اندر سے بہت زیادہ جلن ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ سلیم تو بالکل بھی نہیں چاہتا کہ انیلا اس گھر میں واپس آئے اور حمزہ کی زندگی خوشحال ہو سکے کیونکہ پہلے بھی انیلا کو گھر سے نکالنے میں سلیم کا بہت ہی ب� اس گھر میں انیلا کی شکل برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنے بھائی کو ہمیشہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس لیے اس کی یہ نئی حرکتیں بھی انیلا کو کافی زیادہ پریشان کریں گی انیلا تو پہلے بھی بھول چکی تھی سلیم کی اس حرکتوں کو لیکن سلیم ابھی تک بھی باز نہیں آیا وہ ابھی تک بھی انیلا کو اسی طرح سے تنگ کرتا رہے گا جس طرح سے وہ پہلے انیلا کو تنگ کرتا تھا اور آخر کار انیلا کو گھر چھوڑنا پڑا مجبوری ط دور پر تو لیکن فی الحال تو انیلا واپس گھر میں آئے گی اور سلیم جب اس کے ساتھ ایسے ہی دوبارہ ویسی حرکتیں کرے گا تو انیلا سمجھ جائے گی کہ سلیم ویسی حرکتوں سے باز نہیں آیا ابھی تک بھی وہ بدلہ نہیں ہے بلکہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکے ہیں اور سلیم کی ان حرکتوں سے انیلا کو کوئی بھی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ سلیم کس کردار کا مالک ہے اور کس طرح کا گھٹیا انسان ہے